اسلام آباد کا سب سے بڑا ویکسنیشن سینٹر بند انتظامیہ نے نوٹفیکشن زاری کر دیا دور دراز سے کرونا ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے شہری رول گئے اس وقت نمائندہ نیوز ون بہزاد سلیمی ایف نائن پاک میں موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں بہزاد بتائیے بندش کی وجہ کیا ہے جی پاکستان میں ایک زشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید پانچ افراد جانبہک ہوئے ہیں اور مختلف ہسپیٹلز میں زریعہ علاج چھ سو باون مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ سو اس تاسین مزید نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور ملک میں کرونا کے پھلاو کی شرعہ ایک اشاریہ آٹھ سیفر فیصد تک جا پہنچی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وفاقی داروالحکومت اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں قائم جو سب سے بڑا کرونا ویکسین سینٹر تھا اس کو حکومت کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے اور گزشتہ رات اچانک اس حوالے سے اس کی بندش کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اس وقت ہم اسی سینٹر میں موجود ہیں اور یہاں شدید بارش اور سردی میں لوگ دور دراستے یہاں ویکسینیشن کے لیے آ رہے ہیں لیکن یہاں آ کر ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ویکسینیشن سینٹر بند کر دیا گیا ہے یہاں جو عملہ ہے ان سے جو ہماری بات ہی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں تین شفٹوں میں ویکسین لگائی جا رہی تھی اور لوگوں کو بہت زیادہ سہولت تھی لیکن گزشتہ رات اچانک یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ اب یہ ویکسینیشن سینٹر ختم کر دیا گیا ہے اور عملے کو بھی یہاں آ کر مولو یہ ویکسینیشن سینٹر ختم کر دیا گیا ہے اور یہاں آنے والے لوگوں کو اب شدید پریشانی کا سامنا ہے کہ وہ کہاں جائیں آپ نے آگاہ کیا